موسیقی لیکن بات کریں بانسوڑا لوکسوڑا سیٹ کی کیونکہ بانسوڑا لوکسوڑا سیٹ بھی ترکونی مقابلہ ہے اور بارمیر لوکسوڑا سیٹ پر بھی ترکونی مقابلہ ہے بارمیر لوکسوڑا سیٹ پر ایک طرف ویجی پی کے کہندری منتری تو دوسری طرف آر ایل پی سے باقی ہو کر کانگریس جوئن کی امیدہ رام بینیوال لیکن دونوں کی ناک میں نکیل راننے والی نردلی امیدوار رویندر سنگھ بھاٹی بھی اپنی تال ٹھوک چکے ہیں رویندر سنگھ بھاٹی ایک یوہ ہے چھاتر راجلتی سے نکل کر مکھے دارہ کی راجلتی میں آئے ہیں اب دیس کی سب سے بڑی پنچائت لوکسوڑا میں اپنا بھاگیا آج مارے ہیں ویدانسوڑا چناؤں میں بھی نردلی امیدوار تھے اور بڑے انتر ووٹوں سے اپنی جیت حاصل کی لیکن اب اپنے لوکسوڑا چھتر میں چلتے کچھ سمکرونوں کے لیے انہوں نے اپنی لوکسوڑا چھتر میں نردلی امیدوار تھوکی ہے لیکن یہاں پر بھاچپا کے نیتاؤں کی بات کرے تو رویندر سنگھ بھاٹی کو کمجور کرنے کے لیے لگاتار وہاں پر دورے کر رہے ہیں چاہے پردیس کے علاقمان کی بات ہو چاہے دیس کے علاقمان کی بات ہو کیونکہ پردیس کے علاقمان مکہ منتری بھجنلال سرما ہو یا ڈپٹی سی ایم پریمچند بیروا ہو یا دیا کماری ہو کیونکہ لگاتار وہاں پر دورے کر رہے ہیں لیکن اب سیاسی گلیاروں میں خبر یہ بھی ہے پردان منتری خود باد میں لوکسوڑا سیڈ پر اپنا دورہ کریں گے اور کانگریس اور بھی نردلی کو کمجور کریں گے لیکن کے اندر میں منتری رہے کیلاز صودری کہ ابھی بھی سانسے اوپر نیچے ہو رہے ہیں کیونکہ نردلی جو امیدوار ہے رویندر سنگھ بھاٹی کا لگاتار کاروہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اسی کے چلتے بھاٹی کو کمجور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے سیاسی گلیاروں میں یہی گونج ہے کہ اب پردان منتری نردر موڈی خود باد میں میں اپنی سبھا کریں گے اور جنتہ کو اپنی اور رجائیں گے تو کیا یہ دیکھنا ہوگا کہ بھاٹی اب اس چناؤ میں اکیلے اپنے یواؤ کے اور اور کارے کرتاؤں کے بل پر کیا اس چناؤ کو جیت پاتے ہیں یا پھر جو کانگریس اور بھاجپا کی جو کیندرے نیتا ہے وہ اپنی وہاں ریلیا کر کر رویندر بھاٹی کو کمجور کریں گے کیونکہ بھاٹی ایک یواؤ ہے اور اپنے چھتر کیا ہمیسا آواز اٹھاتے آئے ہیں نردلی چناؤ لڑ رہے ہیں لیکن جنتہ بھی ان کی اور آکرشیت ہے خیریہ تو دیکھنا ہوگا کہ نردل موڈی کی ریلی کے بعد کیا رویندر سنگھ بھاٹی کمجور ہوتے یا پھر ان کا کاروہ ہے جو ایسے ہی بڑھتا جائے گا یہ تو آنے والے سمیں میں جنتہ ہی تیہ کرے گی 26 اپریل کو وہاں پر مددان ہے 26 اپریل کو رویندر سنگھ بھاٹی کا بھاگیے بھی آجمہ جائے گا اور جنتہ ان کے بھاگیے کو اپنی بیٹیوں میں قید کرتے ہیں